اندانوں کے خلاف شروع ہوئی ایک کیپٹلسٹ اس کی جو سوچ تھی وہ ایک سوشلسٹ تحریک تھی معاشی طور کے اوپر اور وہ ایک اس دور کی ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو غریبوں نے برپا کیا پاکستان کے اندر جو یہ تحریک ہے یہ تحریک بنیادی طور کے اوپر میڈل کلاس کی تحریک تھی اور میڈل کلاس کی تحریک اس لیے تھی کہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ دس سالوں میں بالخصوص اور ایٹی فائیو آن ورڈ جس قسم کا نظام رہا اس سے سب سے زیادہ جو ہرٹ ہوا وہ پاکستان کی میڈل کلاس ہوئی اور یوت ہوئی کیونکہ سکسٹی فور پرسنٹ اس وقت ہماری یوت ہے لہٰذا عمران خان کا جو پیغام تھا کہ آپ ایکویلٹی بیفور دلو ہوگی معاشی نظام کو ریویم کیا جائے گا اور کرپشن کو خاتمہ کریں گے یہ جو کرپشن کے خاتمے کی بات کی انہوں نے گورنس کی بات کی اس نے سب سے زیادہ میڈل کلاس کو اور یوت کو ٹارگٹ کیا اور یہی وجہ دی کہ پی ٹی آئی ایک اتنا بڑا انقلاب بن کر کے ابری دنیا میں ہمیشہ دو پارٹی سسٹم کے خلاف تیسری پارٹی کا یا تیسرے لیڈر کی امرجنس بڑی مشکل ہے یہ صرف عمران خان نے یہ موجزہ کہیے کہ یہ موجزہ کر دکھایا کہ وہ نہ صرف ایک تیسری پارٹی مرج ہوئی بلکہ امران خان پاکستان کے ایک سب سے بڑے لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آئے اور یہ جو دھرنا ہے جس کو کوئی بلکل سیاسی نابالغ ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس دھرنے کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کو منفی اثر ہوا اس کے لیے تھوڑا سارا بھی جو بندہ پاکستان کو سمجھتا ہے یا جو سیاسی علم رکھتا ہے جو تحریکوں کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ دھرنے نے کس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کی میڈل کلاس کو پاکستان کے یوٹ کو ایک بلکل نیا آلٹرنیٹیو پیغام دیا اور وہ پیغام تھا ایک نئے پاکستان کی تعمیر کا پیغام ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس ایک سو اچھبیس دن کے دھرنے میں اور عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو جو شعور دیا کیونکہ لیڈر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو لیڈر کی کمیونکیشن ہوتی ہے ہر آدمی کمیونکیٹ نہیں کر سکتا باقی ساری پاپولیشن کے ساتھ صرف لیڈر کر سکتا اور عمران خان کا وہ قد تھا ان کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے اتنی بڑا سیگمنٹ آف پاپولیشن کو متاثر کیا اور اس کو کھڑا کیا ادروائز تو ہم اسی طرح سے انہی جو دو پنگ پانگ ہو رہی تھی پیبس پارٹی اور پی ایم ایلن کے درمیان اسی میں پھسے رہتے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا پاکستان نیچے جا رہا تھا اور ہم نے دیکھا جب ہم نے حکومت میں آ کر کے دیکھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل انکم تھی وہ پانچ ہزار چھ سو سنتالیس ارب روپے اس میں سے دو ہزار ارب روپے یعنی آپ سمجھئے کہ تقریباً ایک تہائی سے بھی زیادہ ہم کرزوں کے سود میں دے رہے ہیں اور یہ کرزیں دس سالوں میں لیے گئے اور ان دس سالوں میں پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی نون لیگ نے اور پیبس پارٹی نے اور یہ جو تحریک تھی عمران خان کی اس کی بدولت ممکن ہو سکا کہ آج آصف زرداری اور نواز شریف سیاسی طور کے اوپر ایک قصہ پارینہ بن چکے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت ملک میں باقی نہیں رہی ہے صرف ان کی ایک سمجھئے کہ نیوسنس ویلیو رہ گئی ہے سیاست میں تو وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تو پارٹیز سٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس یہ ایک فنومنہ ہے جو طریقہ انصاف کی صورت میں اور اس دھرنے کی صورت میں پاکستان کے لوگوں کو سامنے آیا اور ہم نے یہ بزنا اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کا سفر کیا تو آگے کا سفر یہ ہے کہ ہم معیشت کی بنیاد کرنا چاہتے ہیں معیشت کی بنیاد کیسے ٹھیک ہوگی جب آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی آپ کا خرج کم ہوگا جیسے کہ ہمیں گھروں میں ہوتا ہے ایک گھر چلتا ہے اگر آمدنی زیادہ ہے یا مناسب ہے جو اخراجات کو میٹ کر رہی ہے تو گھر اچھا چلے گا اگر گھر میں آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے تو گھر ہے میں مسائل آئیں گے پاکستان کا بھی یہی حال ہے ہماری جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل آمدنی ہے تقریباً آپ سمجھئے پانچ ہزار چھ سو ستا سٹھ ارب روپیہ یا چھ ٹریلین روپیہ آپ لگا لیجئے فائی پوائنٹ فائی ٹریلین لگا لیجئے اس میں سے دو ٹریلین آپ دے دیتے ہیں انٹرسٹ ریٹ سترہ سو ارب روپیہ آپ دیتے ہیں ڈیفینس کا پھر ہر دس روپے میں سے چھ روپے آپ کے سوموں کے پاس چلے جاتے ہیں تو جب وفاقی حکومت اپنا بجٹ شروع کرتی ہے تو وہ بجٹ ہی مائنس چھ سو بٹیس ارب روپے سے شروع کرتی ہے لہٰذا پچھلی حکومت کیا کر رہی تھی انہوں نے باہر سے ادھر سے کرزے لیے ادھر سے کرزے لیے پی ٹی وی ہیڈکوارٹر کو آپ نے گروی رکھوا دیا آپ نے تمام پاکستان کے احساسوں کو گروی رکھوا دیا اور اس گروی رکھوا کے آپ نے پیسے لیے اور وہ پیسے آپ نے پھر اپنے انلے تلالوں میں اڑائے جو ایم ایل ون بننی تھی جس کو پشاور سے کراچی تک ٹرین بننی تھی ڈبل ٹریک اس کا خرچہ تھا چھے ارب ڈالر انہوں نے لاہور میں ستائیس کلومیٹر کی سڑک کی جو ٹرین ہے اس کے اوپر تین ارب ڈالر خرچ کر دی ہے جس طریقے سے پھر کمپنیاں بنائی گئیں اب آپ دیکھئے جو جی ایٹی کا کیس ہے اصف زرداری کا دو ہزار ارب روپیہ خرچ ہے سندھ کا صرف ڈیولپمنٹ کا یعنی ڈیولپمنٹ کے اوپر سندھ میں دو ہزار ارب روپیہ خرچ ہو اس میں سے سات سو ارب روپیہ ان جلی اکاؤنٹس میں اور زرداری اور اومنی اور ان کے اکاؤنٹس میں چلا گیا جو کہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے اور مراد علی شاہ اسی طریقے سے جو پنجاب کا بجٹ ہے اس کو آپ دیکھئے اکسٹھ ہزار ٹیچر بھرتی کرنے تھے پنجاب نے سکولوں کے لئے وہ ٹیچر بھرتی نہیں کیے گئے وہ بجٹ اٹھا کے اورنج ٹرین لائن پر ڈال دیا گیا صاف پانی کے پیسے تھے صاف پانی کو پروگرام کو ختم کر کے وہ پیسے اٹھا کے اورنج ٹرین میں ڈال دیا گیا جن جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی ہے اور پھر میں کہتا ہوں تو نراض ہو جاتے ہیں کہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے ڈاکو ڈاکے کے بعد پیسے جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں پر لٹاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے لٹائے اور اب ہمیں یہ ایک ایکانومی ملی ہے جس کا سب سے زیادہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جس میڈل کلاس نے ہمیں لے کی آئی ہے اس میڈل کلاس کو ہم فوری ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب وہ کیا رہے سیلڈ کلاس ہے سیلڈ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کے لیے گیس بڑھ گئی ہے ان کے لیے بجلی بڑھ گئی ہے غریبوں کو ہم نے بچا لیا تقریباً ساٹھ پینسٹ پرسنٹ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ہم نے بچایا ہے ہم نے سلاپ سسٹم لگا کے ان کے لیے بچت کی ہے لیکن جو بڑھ گل کلاس ہے وہ اس وقت تکلیف میں ہے اور وہ تکلیف میں اس لیے ہے کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم کے پاس پیسے نہیں ہمارے صحافی جو ہیں ان کو وہ اخبارات سے نکل رہے ہیں ہم اخبارات کو پہلے آپ دیکھئے 38 سے 40 عرب روپیہ میڈیا نے کمائے ہے تین سالوں میں اور جب ہم بات کریں کہ آپ نے یہ پیسے کدھر کیے ہیں کوئی میڈیا انڈسٹری کے اوپر لگے ہیں کوئی میڈیا کیا ترقی ہوئی ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کوئی نیا آپ نے اس میں کام کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر گیا ورکرز کے اوپر لگا ہے سارے ورکرز چاہے سرکار کے ہوں چاہے پرائیویٹ کے ہوں ان کو میڈیکل کا الاؤنسز نہیں ملے ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور یہ اس لیے نہیں ہو پایا کہ تمام پیسے ایک اوپر جو کلاس بیٹھی ہوئی ہے وہ یسرپ کر گئی ہے وہ کھا گئی لہٰذا ہم نے سب سے پہلے اکانٹیبیلٹی کا پروسس شروع کیا اب لوگوں کی امید یہ ہے دیکھیں حکومت میں آنا ایک حصہ ہے نظام کو بدلنا دوسرا حصہ ہے حکومت میں آنے کے فوراً بعد اگلے دن نظام نہیں تبدیل ہو جائے کرتے نظام کی تبدیلی کیوں ایک کنسسٹنٹ ایفٹ چاہیے ہم نے آپ کے سامنے جو اکانٹیبیلٹی کا ہم نے شروع کیا خود ہم حکومت میں ہیں لیکن شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پروٹوکول دیکھیں آپ چھے چھے گاڑیوں کے ساتھ امیر آدمی اور غریب آدمی کے درمیان جو فرق تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کسکوری نے ہمارے زاہد نے جو ہے وہ نیوز میں دی کہ ایک پندرہ مرگیاں چوری کرنے والا آدمی ایک سال سے جیل میں ہے لیکن پندرہ سو ارب چوری کرنے والا پی اے سی کا چیئرمن بن گیا جو مرگیاں چوری کرنے والا ہے چونکہ وہ غریب ہے اس کی ایک سال سے زمانت نہیں ہو پا رہی جس نے تین سو ارب روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا اس کی چار مہینے میں دونوں باپ بیٹی کی زمانت ہو گئے یہ ہمارا جسٹس سسٹم ہے یہ نظام کا فیلئر ہے یہ نہ سمجھئے گا عمران خان حکومت میں آگیا تو اگلے دن ہی نظام ٹھیک ہو گیا ہے نظام نہیں ٹھیک ہوا ہمارا تمام جو آپ سمجھئے کہ جو الیٹ کا کیپچر ہے وہ مکمل جاری ہے ویروکریسیو میں آپ کو مسائل ہے ہم جو پولیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی وی میں خود میں آپ کو پی ٹی وی میں بتاؤں چھے اشاریہ تین ارب روپے کا نقصان ہے پی ٹی وی کا ایم ڈی صاحب لگے پہلے ہی نے اپنی تنخواہ بیس بائیس لاگ روپے کروا لی بورڈ سے میں نے بورڈ کو کہا آپ ساڑھے چھے ارب روپے کے نقصان پر بیٹھے ہوئے ہیں پینشنرز کو آپ پیسے نہیں دے پا رہے ہیں میڈیکل الالاؤنسز آپ نے بند کرنی ہے پندرہ پندرہ لاگ کیا آپ نے آئرینگ کر لی ہے تو الیٹ کیپچر ہے یہ حکومت بدلنے سے نظام نہیں بدلتا یہ بات ذہن میں رکھئے نظام بدلنے کے لیے ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے صرف تسلی کی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا قداور آدمی درد رکھنے والا آدمی ہے جو انشاءاللہ پاکستان میں ہم نے پہلا مرحلہ تیہ کیا ہے ہم نے حکومت بدلی ہے اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ تیہ کرنا ہے اور وہ ہم نے نظام بدلنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آپ کا ساتھ چاہیے آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ نظام بدلیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیفا کی وزیر اطلاع فواد چودری تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تحریک میڈل کلاس طبقے کی تحریک ہے عمران خان نے ٹو پارٹی سسٹم کو ختم کیا عمران خان نے عوام کو شعور دیا ہے گزشتہ دس سال نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا موسیقی موسیقی